ڈائیگرام کے بارے میں بتاؤں گا کہ ہمیں مبائل کے جتنے بھی مادر بورڈز کا جو ڈائیگرام چاہیے تو اس کے لیے کون کون سے سافٹ ویل آپ یوز کر سکتے ہیں اور کون کون سا اچھا ہے کس میں کیا کیا فنکشنز ہیں تو میں کوشش کروں گا تھوڑی شارٹ ویڈیو ہے لاؤں ویڈیو اس پر میں ڈیٹیل بناؤں گا یہ الگ لگ جتنے بھی اپلیکیشن ہیں ان پر تو یہاں پہ ہم ارپاس دیکھیں سب سے پہلے میں آپ کو ان کے بتا دیتا ہونا ایک تو ہے جیسی ڈرائن ٹھیک ہے تو اس میں بھی ہمیں بہت سارے فنکشن مل جاتے ہیں ہر اپلیکیشن کے ڈیفرنس جو ہے نا وہ بہت سارے ڈیفرنس فنکشنز ہیں مطلب ان کے مختلف فائد ہیں جو اس میں نہیں ہے وہ اس میں ہے جو اس میں نہیں ہے وہ اس میں ہے جو اس میں نہیں ہے وہ اس میں ہے جو اس میں نہیں ہے وہ اس میں ہے ٹھیک ہے جو اس میں نہیں ہے وہ اس میں ہے اس طرح یہ الگ الگ ان کے مختلف فائد ہوتے ہیں اس کے علاوہ اور بھی ہیں لیکن میں ابھی یہ چھے ہیں ان کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں سمپل سب سے پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ ہے زیڈ ایکس ڈیو ٹھیک ہے اس کے بارے میں کافی اس میں تھوڑا تھوڑا میں بتا دیتا بھی رہتا ہوں تو یہاں پہ یہ سمپلی اس میں آپ کو یہ جاننا ضروری ہے کہ یہاں پہ اس کے جو مارڈلز ہیں اس میں آئی فون کے سمسنگ کے اور ریلمی وغیرہ ملک کافی مارڈل آ جاتے ہیں میں کوشش کرتا ہوں آپ لوگوں کو دکھانے کی یہاں پہ یہ دیکھیں یہ یہاں پہ آپ کے زیادہ سارے مارڈل آ جاتے ہیں بیچ میں نوکیا کے سونی کے ایس ڈی سی کے سمسنگ کے مطلب ادھر آپ کو تقریبا سب آم پائلز فون کے مارڈل مل جائیں گے اور اس میں آئی فون کے تقریبا آلین ون ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ لیٹس بین کا آ رہا ہوتا ہے اپ ڈیٹ تو یہاں پہ یہ تو قریبا ہمیں سارے مل جاتے ہیں ٹھیک ہے تو ابھی یہ سرسری سا یہ چیزیں میں رکھ لیں کہ یہاں پہ آپ کو جتنے بھی مارڈل اس میں شو کر رہے ہیں ان میں کچھ مارڈل جو ہے نا وہ اس میں نہیں ہے ٹھیک ہے اور کچھ جو ہے نا وہ دوسرے جو سامسنگ کے جو مارڈلز ہیں وہ زیادہ تر اس میں نہیں ہوتے ہیں بہت کم ہے جو بورنیو میں ہے ٹھیک ہے بورنیو کونسا ہے یہ والا ہے ٹھیک ہے تو اس میں دیکھیں اس میں زیادہ سارے ہیں یہاں پہ آپ کو مبائل کے حوالے سے سارے مل جائیں گے ٹھیک ہے اور پھر اس کے بعد میک بک کے حوالے سے پھر اس کے بعد لیپ ٹاپ کے حوالے سے جو ونڈوز والے تو اس میں کافی فنکشنز ہیں تو یہ بہت لمبا ٹاپک ہے اس پہ لمبی ویڈیو بنے گی لیکن میں آپ کو چھوٹی چھوٹی چیزیں جو بیسک ہیں وہ بھی بتاؤں گا اس ویڈیو میں ٹھیک ہے تو یہاں پہ سیمپل میں آپ کو ایک کنسپٹ سمجھا دیتا ہوں کہ اس میں کنسپٹ کیا ہوتا ہے آپ کو جو پتا ہونا چاہیے بیسک یہاں سے میں ایک چھوٹا سا مارڈل لے لیتا ہوں سیون کا لے لیتا ہوں چلیں یہاں سے کوئی بھی سیون کا مارڈل میں نے ایک سلیکٹ کھل دیا ٹھیک ہے تو یہ صرف آپ لوگوں کو میں سمجھانے کے لیے اس کو سلیکٹ کیا ہے باقی ان میں مہتر جائے ہوں سب میں آل ان ون سیم ہی ہوتا ہے ان میں جو بیسک ہوتا ہے ٹھیک ہے ابھی اس میں آپ لوگوں نے ایک چیز یاد رکھنی ہے جو مدربورڈ ہوتا ہے مدربورڈ اس میں جو کرنٹ ہوتا ہے آپ نے پلس اور مائنس کی جو ہیں ہیں آہا آہ وائرس آپ کو تو پتا ہونی چاہیے نورملی ایک وائر جا ہے نا وہ گراؤنڈ ہوتی ہے اور ایک جو ہوتا ہے کرنٹ کی وائر ہوتی ہے جسے ٹھیک ہے اسی طرح اس میں آہ بورڈ میں بی اسی ہوتا ہے ٹھیک ہے مدربورڈ میں میں ایک گراؤنڈ والی جو ہوتی ہے ٹھیک ہے گراؤنڈ جو جو بلیک والی ہوتی ہے مائنس اور ایک ہوتی ہے پلس والی ٹھیک ہے یہاں پہ تو پلس والی جو ہے نا وہ اور مائنس والی یہ آپ لوگوں کو دونوں دونوں لائنوں کا پتہ ہونا چاہیے ٹھیک ہے سیمپل اور تیسری جو ہوتی ہیں اس میں جو بیٹری کی جو ٹریگرز ہوتی ہیں ان میں بیٹری سیونگ کا جو ڈیٹا ان آؤٹ اور ہوتا ہے وہ ہوتی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایک یہ چیزیں ان میں رکھ لیں باقی ان دونوں سے جو کرنٹ جو ہے نا بورڈ میں جاتا ہے ٹھیک ہے بورڈ میں جا کے پھر آگے آہ کنورٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے بورڈ میں کہاں سے جاتا ہے سب سے پہلے بیٹری سے ان ہوا یہاں پہ اس میں میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ بیٹری سے جو وولٹیج ان ہوتا ہے نا وہ وی سی سی اسے کہتے ہیں ٹھیک ہے سیمپل بیٹری سے جو بورڈ میں کرنٹ ان ہوتا ہے یہاں سے پلس والا جسے ہم پلس کہتے ہیں میں سادہ لفظوں میں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو یہ چیز سمجھ میں آ جائے بیٹری بی سی سی سے کہتے ہیں ٹھیک ہے جو پلس کا کرنٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے اچھا یہاں سے جو بیٹری سے جو کرنٹ ان ہوتا ہے نا تو یہ ان ہونے کے بعد کیا ہوتا ہے یہ سب سے پہلے بیٹری آئی سی میں جاتا ہے یہ اس کا بیٹری آئی سی ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ ہاں شکریر سمجھ لیں اس کو一 بھی زمگا ٹھیک ہے یہ اس میں جو کرنٹ ہے وہ کنورٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے اس میں اس میں وی دیری کا لنک بھی ہوتا ہے اور یہاں پہ بیٹری vi sc lling بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے یہ جو کرنٹ ہے vi sc کا یہ یہاں پہ ٹائبر اس میں جانا ضعائد ہے ٹھیا ڈائگرڈ سے کوئی ہے یہ بیسیکلی جو بڑا مین جعر haga us ہوتا ہے ٹھیک ہے اس میں اوپ ٹورج کیسے ساتھ السیسٹم ہوتا ہے ٹھیک ہے جو فاعہ شاہیك کے لیے استعمال ہوتا ہے اور اس کے بعد اس کا کام ہوتا ہے اس سے کرنٹ ان ہوتا ہے اس نے پورے بورڈ میں کیونے وہ پھیلانا ہوتا ہے ساتھا لفظوں میں ٹھیک ہے پھلانا ہے نا کیسے ہوتا ہے یہ with us need is for Just one Red رکھیں ڈی ٹھیکے ساتھی بھی ٹھیک ہے بھی ٹھیک ہوں یہ بیٹی Raven کریا وہ ایک سا رہا ہے قاعدہ جائے نا وہ آپ کا پورے میں بھی جاتا ہے ٹھیک ہے جو میں نے جاغہ ہوتے ہیں اس کی پورے بور मی پھیل جاتا ہے ٹھیک ہے وہ سارے آئے شوڈ طور پین جاتا ہے میں کرنٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے اپنے زیرے ڈریکٹ ڈریول 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 کرنٹ ہوتا ہے نا ٹھیک ہے جو پاور بناتا ہے اس کے بعد اس میں جو آپ کا چارجنگ ڈیٹا کا ہے یہ بکس ہوتی ہیں اس میں جو ان اوٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے فائی وولڈ جو چارجنگ سے آ رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ فائی وولڈ چارجنگ کا اس کے اندر ان ہوتا ہے پھر اس سے کنوارٹ ہو گئے پھر وہ سیو کرتا ہے اور ڈیٹری کو واپس ریورس کرتا ہے تو یہ اس کا سارا سسٹم ہوتا ہے تو اس میں یوٹیوب بھی استعمال ہوتا ہے یہ ایک ساتھ استعمال ہو رہے ہوتے ہیں لیکن میں آپ کو صرف سمپلی کنسیپٹ سمجھا رہا ہوں کہ اس طریقے سے اس کا کام ہے ٹھیک ہے تو آپ لوگوں کو ایک وی سی سی کا پتہ چل گیا ٹھیک ہے وی سی سی جو مین بیٹری سے کرنٹ آتا ہے وی ڈیڈی جو ہے نا یہ اس سے آگے یہ آئی سی جو ٹائگرس آئی سے کنورٹ کرتا ہے ٹھیک ہے وی ڈیڈی بناتا ہے وی ڈیڈی کنورٹ پورے بورڈ میں کام کرتا ہے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد جو یو ایس بی آئی سی کا جو فائی وولٹ ہے وہ چارجنگ سے آتا ہے اس میں ہوتا ہے اور اس میں چارجنگ سرکر جانا وہ ورک کرتا ہے اور چارجنگ سٹوری جو گیرا سارا بیٹری کو واپس بھیج رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ سمپلی یہ چھوٹا سا کنسیپٹ آپ ذہن میں رکھیں ٹھیک ہے اس پر ڈیپلی پھر بعد میں میں بتاؤں گا کہ اس کا چارجنگ کا پورا کنسیپٹ کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے سمپل آپ یہ ذہن میں رکھیں اس میں یو ٹو کا جو ڈیٹا ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ بھی استعمال ہوتا ہے صحیح ہے تو وہ فائی وولٹ یہاں پہ دیکھیں تو اس میں آپ کا یہ پورا جو کنورٹر ہے اسے کنورٹر کہہ لیں ٹھیک ہے ڈائیوڈ کہہ لیں ٹھیک ہے ڈائیوڈ کہہ لیں یہ کیوں سے اس کا نام شروع رہا ہے تو اس کا یہ کام ہوتا ہے ٹھیک ہے تو سمپل یہ چیز ایک ذہن میں رکھ لیں دوسرا اب یہ بورٹ کے اوپر جتنی بھی لکھائیاں لکھائیں ہیں ٹھیک ہے ان کو ذہن میں بٹھا لیں یہاں پہ یہ جو سی لکھا ہوتا ہے نا جس میں یہ جتنے بھی اس طرح کے سی سے جتنے بھی بورٹ میں بنے ہوئے ہیں براؤن ڈارک براؤن لائٹ براؤن اس کلر کے ٹھیک ہے جن پہ سی لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے ان کو کہتے ہیں کپیسٹر ٹھیک ہے کپیسٹر ان کا ایک سائٹ جو ہوتی ہے نا ایک سائٹ گراؤنڈ ہوتی ہے ایک سائٹ جو ہے نا وہ کرنٹ والی ہوتی ہے ٹھیک ہے اگر یہ شارٹ ہو جائے ٹھیک ہے مطلب مثال کے طور پر ان دونوں کو جمپر کر دیں تو یہ بورٹ پورا شارٹ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس میں آپ نے کبھی بھی جمپر نہیں کرنا یہ پاس ذہن میں رکھ لیں ٹھیک ہے کپیسٹر والی سیریز میں میں آپ کو بتاتا ہوں جمپر کون کونسی جگہ پہ آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو پیسٹر کوئی بھی شارٹ ہو اس کو اتار کے رمو کر کے ادھر جمپر کبھی بھی نہیں کرنا اور نہ بورٹ دوبارہ شارٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے سی سے پیسٹر ہوتا ہے ٹھیک ہے اب آگے میں آپ کو اس میں دوسری چیز نکھا دیتا ہوں اب یہاں پہ یہ یو لکھا ہوا ہے یو سے مراد ہوتا ہے یونٹ یونٹ مطلب یہ آئی سی کو کہتے ہیں کوئی بھی آئی سی کا یونٹ ہو گیا اب یہ چھوٹا کوئی آئی سی کا یونٹ ہے ٹھیک ہے اسی طرح یہاں پہ یہ جو ٹائگرس ہے یہ بھی آئی سی ہے اس کو یو سے یونٹ کہتے ہیں اس لینگوش میں ٹھیک ہے زیڈ ایکس ڈبلیو کی ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ ہو گیا حتیٰ کہ آپ جو آپ کا سی پیو ہے اس کو بھی یونٹ ہم کہتے ہیں اس لینگوش میں زیڈ ایکس ڈبلیو کی لینگوش میں ٹھیک ہے تو باقی جو ہے یہ بیس بینڈ ہے ٹھیک ہے اس میں لکھا ہوا ہے بی بی اس کا مطلب اللہ بیس بینڈ ہے ٹھیک ہے اب ایک چیز اس میں میں آپ کو بتا دیتا ہوں اب پیسٹروں کا تو آپ کو پتا چل گیا ٹھیک ہے پیسٹر جتنے بھی ہوتے ہیں وہ سی سے ہوتے ہیں ٹھیک ہے سی سے گڑ ہو گیا اب آپ کے ذہن میں ہوگا کہ اس طرح کے اور بھی ہوتے ہیں یہاں پہ یہ چھوٹے چھوٹے لگے ہوئے ہوتے ہیں ہیں کالے ٹھیک ہے بلیک کلر کے تو یہ جو بلیک کلر کے لگے ہوتے ہیں نہیں یہاں پہ ان کو ہم یہ ایف ال جو لکھا٨ ہے ایف ال ایف ال کا اوپر L لکھا ہو وہ قوائل ہے آپ کی L سے آپ یہ ذہن میں رکھ لیں یہ قوائل ہوتی ہے FL سے مطلب فیلٹر قوائل ہوتی ہے یہ اس طرح کی اس کو آپ جمپر کر سکتے ہیں یہاں سے یہاں ایسے سیدھا یہ شارٹ نہیں ہوگا یہ کیسے کرنٹ فاس پاس ہو رہا ہوتا ہے اس کے کچھ والٹیج ہوتے ہیں لیکن میں بعد میں ڈسکس کروں گا سمپل یہ ایک چیز رکھ لیں اب ایک چیز آتی ہے ایک اور R یہاں پہ دیکھیں یہ FL کے ساتھ یہ R اب یہ R ہے R کا مطلب ہوتا ہے ریزسٹنس جتنے بھی ریزسٹنس ہوتے ہیں ان کی بھی ویلیو ہوتی ہے ان کو اس ساتھ سے لگانا ہوتا ہے ہم نے ویلیو کے ساتھ سے ان کو بھی جمپر ہم کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو بہتر ہوتا ہے کہ اس کی سیم قیسٹی کی لگائی جائے اس کو ریزسٹنس کو ٹھیک ہے تو R جو ہوتا ہے یہ بورڈ میں کہیں بھی R لکھاوا ہے وہ ریزسٹنس ہے اس کو آپ جمپر کر سکتے ہیں اٹھا Okees اگر اور اس کا filter آئے والی وہ دیئے ایفلا فیلٹر کوئی لو دیا بڑی بڑی نائد یہ جتنی بھی ان کو کوئی ٹھائی سمجھا گی آپ لوگوں کو کا موچھا ہے اب پوچھ سکتے ہیں یہاں پہ جتنی بھی ال لکھی ہیں وہ دیکھیں یہ جتنی بھی ان کو بک کوائل بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے کوائل اصل آپ ذہن میں رکھ لیں ہل سے ان کو بک کوائل بھی کہتے ہیں یہ ساری سی پیو کو گرنڈ پاس آؤٹ ان نوٹ کرتی ہیں جی پیو کو یہ سارا ان کا ورک آؤٹ ہوتا ہے اس پر ڈیپ لی بعد میں ہم ڈسکس کر لیں گے کسی اور ویڈیو میں یہ بیسک چیزیں میں صرف آپ بتا رہا ہوں اب پیچھے کیا رہا ہے آپ کا ریزسٹنس ہوگے ٹھیک ہے فیلٹر کوائل ہوگی ٹھیک ہے اور آپ کی کپیسٹر ہوگے ٹھیک ہے یہ تین چیزیں ہوگی اور کوائلیں ہوگی اور یونٹ ہوگی یہ آپ لوگوں نے یہ چیزیں ذہن میں رکھ لینی ہے کرنٹ کا میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا تھا وی ڈی ڈی وی سی سی یہ آپ کا ون پوائنٹ ایٹ کا جو کرنٹ ہے یہ اس میں یہ ایسی کا مختلف مطلب ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ ابھی ٹائگرس میں یہ بیٹری کے لئے استعمال ہو رہا ہے 1.8 یہاں پہ یہ دیکھیں اب یہ کیمرے آئی سی میں اس کا اس کا اپنا ہے ٹھیک ہے کیمرے آئی سی کا 1.8 ٹھیک ہے یہ ایس ڈبلی آئی یہ بیٹری کے جو کنیکٹر ہے نا یہاں پہ آپ کے یہ والے ان میں ریورس جب وہ آپ کا چارجنگ کا ڈیٹا جاتا ہے تو اس ڈیٹے سے پھر آپ کی بیٹری چارجنگ شو ہو جاتی ہے تو وہ اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس کے لیے آئی ٹو سی ڈیٹا ہے وہ بعد میں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کسی نیکس ویڈیو میں ٹھیک ہے تو اس کا کیا کیسے ریڈ رائٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے سیمپل باقی ممبائل میں آہ آئی فون میں مین جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ایک میمری چپ ہوتی ہے ایک سی پی ہوتا ہے اور ایک بیس بینڈ آئی سی ہوتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کی ایپ ہوتی ہے جو ڈیٹے والی ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور ایک لار请 کی پھالتی ہے یہ والی اور ایک جو ہوتی ہے نا بیس بینڈ کے سی پھلا ہوتی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ ہوگی یہ ٹھیک ہے تو اسے اپ روم کہتے ہیں یہ板 اپ رومڈ Tôi یہاں پہ لکھا بھی ہوتا ہے جس پہ ہوتا وہ ویپ روم ہے ٹھیک ہے نیار یہ آپ اس کا ڈیٹا یہ اگر آپ گم ہو جائے تو آپ نیٹورک نہیں کر سکتے ٹھیک ہے یہ جاتا ہے یہ لاجکی پروم ہوتی ہے اس کو ہم یہ بھی گم جائے تو آپ کا ڈیٹا نہیں آ سکتا آپ دوسرا لگا کے اسے سافٹر کر دیں گے تو آپ کمبائل لون ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اس میں یہ چیز آپ کو سمجھ آ گئی اور اس میں کیا ہے باقی دیکھیں اس میں مبائل میں ایک سی پی او اکے ہونا چاہیے ایک بیس بینڈ اور اوکے ہونا چاہیے اور ایک گیپ روم آپ کی ہونی چاہیے اوریجنل ٹھیک ہو گیا باقی آپ کی ہر چیز چینج ہو جاتے یہ مین تین چیزیں ہوتی ہیں جس سے بورڈ ہم سواپ کریں گے دوسرے یہ تینوں چیزیں اٹھا کے دوسرے بورڈ میں ڈال دیں کوئی خراب بورڈ ہو جائے تو اس کی تین چیزیں یہ اوکے ہوں تو ان کو دوسرے بورڈ میں ٹرانسفر کر دیں گے تو آپ کا مبائل سارا ریکاور ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اوکے چل جاتا ہے اگر ڈیٹا نہیں چاہیے اگر ڈیٹا چاہیے تو یہ چار چیزیں آپ نے چینج کرنی ہے یہ لوجک کیپ روم بھی چینج کرنی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو ان میں ڈیٹا ہوتا ہے وہ بہت ضروری ہوتا ہے ٹھیک ہے ان ایف سی آپ کو مست نہیں ہے ان ایف سی کبھی کبھی ضرورت پڑتی ہے جب آپ کا پاسورڈ رونگ بتا رہا ہو تو آپ نے پھر ان ایف سی بھی چینج کرنی ہوتی ٹھیک ہے تو سیمپل ہے کوئی اتنا مشکل نہیں ہے ٹھیک ہے اچھا اس میں میں نے آپ لوگوں کو یہ فنکشن تو آپ کو سمجھا دی ہیں سارے ٹھیک ہے اب میں ہر موڈل ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ابھی میں آپ کو دیکھیں اس میں بہت نہیں ہوئی بہت نہیں ہوئی بہت اچھے فنکشن ہے یہاں پہ سلیوشن کے حوالے سے ٹھیک ہے یہاں پہ میں مسائل کے طور پہ کوئی بھی مبائل لے رہتا ہوں سامسنگ کا لے لیتا ہوں اس سیریز میں کوئی بھی لے لیتا ہوں ان کو سلیکٹ کریں گے یہاں پہ دیکھیں ان کا بٹ میں پا رہا ہوتا ہے ڈائیوڈ موڈ کی ویلیو بتا رہا ہوتا ہے ہارڈویر سلیوشن ہی بتا رہا ہوتا ہے اس میں جو سکیمیٹک ہے جتنی بھی جو زیڈکس طلبی میں ہم دیکھ رہے تھے ابھی یہ پوری اس میں پورا میپ بتاتا ہے ٹھیک ہے تو گولٹیج بغیرہ آپ کے ہوگے ٹھیک ہے باقی یہ ساری چیزیں بتاتا ہے اب اس میں مین چیز آپ کو جانے اس میں سانی یہ دیتے ہیں کہ ہارڈویر سلیوشن آپ کو دیتے ہیں ملکہ اگر آپ کا کیمرے کا مسئلہ ہے تو اس میں آپ کو فل فاسٹ بتا دیتے ہیں چارجنگ کا ہے چلے میں چارجنگ ڈیٹا نکال لیتا ہوں اس کا آپ کا نئے موڈل اس میں تھوڑا لیٹ آ رہا ہے ہاتھ ہیں لیکن آپ کو اس کا ایڈیا یہاں بھی دیکھیں اس کو میں نے کلک کیا ہے تو اس نے پورا چارجنگ کا سرکر نکال کے دے دیا ہے یہ ہارڈویر سلیوشن پہ اور ساتھ یہ بتا دیا کہ بھائی یہ وی بیٹری کا جو ہے نا اس کا وہی سیم سرکر جو ہوتا ہے یہ پوزیٹیو نیگٹیو جو ایس بی کا اور فائی وولٹ اور وی بیٹری یہ چار چیزیں اس میں یوز ہوتی ہیں سیمپلی تو ان کو آپ نے کور کرنا ہوتا ہے سٹیپ بچ ٹیپ دیکھنا ہوتا ہے کو اس آئی سی سے چارجنگ جیک سے کہاں تک کرنٹ آرہا یہاں آرہا یہاں سے نہیں آرہا تو پھر آگے چیک کرنا ہوتا ہے کہ اس آئی سی میں آگے نہیں آرہا تو یہ آئی سی خراب ہے اس آئی سی کو چینج کریں گے آگے آگا ہے پھر آگے یہاں پہ نہیں آرہا اس آئی سی سے آگے نہیں آرہا تو پھر یہ آئی سی چینج کریں گے تو پھر آپ کا بیٹری دا کہا جائے گا تو آپ کا کام ہو جائے گا تو یہ سمپلی آپ کو اس میں یہ آپ کو آور آل فاسٹ بتا دیتا ہے کہ بھائی یہ یہ سیریز آپ نے چیک کرنی ہے ٹھیک ہے تو یہ اس میں کافی فنکشنز ہیں تو بہت لانگ ویڈیو اس میں بنتی ہے میں اس میں ٹائم نکال گئے انشاءاللہ آپ لوگوں کو بتاؤں گا تو انشاءاللہ باقی اور اس میں فنکشن کافی زیادہ ہیں آپ کو یہ وولٹیج بغیرہ کیسے چیک کرنے ہیں بہت زیادہ چیزیں ہیں ٹائم کی کمی میں جیسے میں بھی ویڈیوز نہیں بنا پا رہا انشاءاللہ بناؤں گا اچھا اس میں بہت نیو میں نے آپ کو بتا دی اب اسی طرح یہ آپ کی ڈبلیو اے ڈبلیو ایکس آئین جی ٹھیک ہے یہ والی یہ اب یون نہیں ہو رہی ہے گو گیا کیا اس کو مسئلہ ہے کچھ تو اس میں بھی سیم ہوتا ہے اس میں بھی کافی زیادہ مارڈل ہیں ٹھیک ہے اس کا بھی سیم ہوتا ہے اس پہ میں الگ ویڈیو بناؤں گا لیکن مین چیز ہے آپ لوگوں کو میں اس آفٹویر بتا رہا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد جیسی ڈرائنگ ہے اس میں ملٹیپل فنکشن ہے ٹھیک ہے اس میں آپ کا یہ پورا سارا سسٹم ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کا یہاں پہ یہ سارے مارڈل اس کے مثال کے طور پہ ابھی یہ دے رہا ہے سولہ پرو میکس کا میں نے ابھی اپن کر لیا ٹھیک ہے ابھی اس میں بہت ساری چیزیں آپ کو استعمال کر سکتے ہیں یہ بہت ساری چیزیں ہیں اس میں آپ کا crash data آپ کا نکل آتا ہے آپ کا signal data آپ اس میں چیک کر سکتے ہیں detect کر سکتے ہیں سارا data اس کے بعد آپ یہاں پہ جتنی بھی problems ہیں یہاں پہ fault کے حوالے سے یہ آپ کو پورا سرکٹ بتاتا ہے ٹھیک ہے یہ سارا اس میں بھی یہ سرکٹ سسٹم ہے آپ کا یہ آپ کو بتاتا ہے کہ یہاں پہ کوئی بھی آپ لے لیں یہاں پہ مثال کے طور پہ یہاں پہ یہاں پہ اس کا ڈیٹا ابھی شو نہیں ہو رہا یہ جب آئے گا تو اس میں آ جائے گا میں چھوٹے مرڈل کا کسی کا بھی ڈھا لیتا ہوں یہاں پہ ایکس کا اٹھا لیتا ہے اس میں آئے گا ڈیٹا تو یہ فائل کا پورا ڈیٹا آپ کو وہ بتاتا ہے کہ یہاں یہاں آپ چیک کرو یہ فائل آپ چیک کر سکتے ہیں یہ بہت ایزی ہو جاتا ہے آپ لوگ کے لئے کام تو یہ آپ لوگ نے لازمی اس کو بائے کھا دینا تو یہ اس میں آپ کا کریش ڈیٹا پینک ڈیٹا وہ بھی آپ ریڈ رائٹ کر سکتے ہیں اچھا یہ بوٹ اس نے نکال دیا پورا وہ سیم سیٹ اپ ہے سیم دیکھیں سی لکھا ہوا ہے کہ پیسٹر ہوگا اچھا یہ ذہن میں رکھیں یہ اس طرح کی جو پیسٹر ہوتے ہی نہیں ہم تھرمل پیسٹر کہتے ہیں یہ کافی آور بولٹیج تو اچھا اور کیا ہو گیا آپ کا یہاں پہ دیکھیں یہ ابھی میں اس کو سمپلی کسی سرکٹ کو یہاں پہ چارجنگ سرکٹ کو ابھی نگالوں گا یہ اس نے چارجنگ سرکٹ کے حوالے سے کیا کر دیا میں خالی میں نے کلک کیا ہے اس نے پورا چارجنگ سرکٹ کا پورا ڈیٹا ہاں پہ پورا بتا دیا کہ بھائی یہ کام اسی اس طریقے سے اسی جگہ سے ایسے ایسے یہ کام چارجنگ کا پورا سرکٹ کام کرتا ہے یہ جتنے بھی ریڈ نشان ہے نا یہ سارا ان آوٹ والا سارا سسٹم اس نے ڈیٹا بتا دیا باقی اس میں دیکھیں اس میں الگ لگ ہوتا ہے ڈیٹا سمپل یہ آپ کو صرف اس نے پورا سرکٹ ریلیٹڈ بتایا کہ اس میں یہ ساری چیزیں اور یہ یہاں پورا بتایا اب اس میں فاس چارجنگ پروٹوکول آپ کو دیکھنا ہے تو اس پہ کلک کریں گے یو ایسے بی پوزیٹیو یو ایسے بی نیگٹیو وہ دیکھنا ہے وہ بتائے گا ٹھیک ہے اب یو ایسے بی وولٹیج پر کلک کروں گا تو یہاں پہ صرف سمپلی وولٹیج بتائے گا یہ فائی وولڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے یو ایسے بی وولٹیج آپ کا یہاں پہ فائی وولڈ یہ بننا چاہیے جو چارجنگ سے جیک سے ان ہوتا ہے اور یہاں تک ہوتا ہے ٹھیک ہے ٹائگریس میں سمپل اب اسی طرح یو ایس بی پوزیٹیو آپ کا یہ آپ کا یہاں سے آنا چاہیے اس میں یو ٹو میں ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا یہ ابھی آپ کا ادھر نہیں ملے گا تو آپ کا یو ٹو آئیسی کا مسئلہ ہو سکتا ہے اگر یہاں پہ نہیں ملتا یو ٹو آئیسی اسی طرح فاسٹ چارجنگ کا جو آپ کا سرکٹ ہے یہاں پہ یہ آپ کا آئیسی لگا ہوا اس میں فاسٹ چارجنگ کا سرکٹ اگر یہ فاسٹ چارج نہ کر رہا تو آپ نے یہ آئیسی ریموو کرنا ہے ٹھیک ہے اس کو ریپلیس کرنا ہے گھڑ ہو گیا اس آئیسی کو ریپلیس کریں گے تو آپ کا فاسٹ چارجنگ ہوکے ہو جائے گا ٹھیک ہو گیا اسی طرح آپ کا آئی ٹو سی ڈیٹا ہے ملتا بیٹری جانب وہ شو نہیں کر رہا آپ کا چارجنگ جانب وہ یہاں پہ شو نہیں آ رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے ان کو ایسی ڈیو آئی وی بولتا ہے آئی ٹو سی ڈیٹا اس میں لینگویج میں بول رہتا ہے ایک لاکڈ ڈیٹا ٹھیک ہے یہاں پہ ایک لاکڈ ڈیٹا اس کا آگیا تو یہ اس کا پورا سسٹم جائے اس طریقے سے آپ نے اس کا دوسرا لاکڈ ڈیٹا ہے جو سی پیو سے یہ سارا آپ کو ڈیٹا پروائیڈ کرتا ہے بیٹری کو اور پھر وہ بیٹری شو ہوتی ہے کہ اتنے پرسنٹیج ہے اتنے پرسنٹیج ہے ٹھیک ہو گیا تو یہ اس میں کافی فنکشن ہے لونگ ویڈیو بننے گی لیکن اس میں ایک ایک سٹیپ پہ مجھے ویڈیو بنانی پڑے گی آپ لوگوں کے لئے تاکہ آپ لوگ اسے ڈیپلی سٹڈی کر سکو میں نے یہ بس نارملی سمجھانے کے لئے مطلب ایک چھوٹی سی ویڈیو بنائی ہے بہت سارے دوستوں نے ریکویسٹ کی گئی تھی تو مجھے ٹائم نہیں مل رہا ابھی بھی لیکن میں شورٹ جانا وہ ویڈیو بنا دی ہے انشاءاللہ اس میں نیکس لونگ ویڈیو بناؤں گا تو بہت فائدہ ہوگا آپ لوگوں کو اسی طرح یہ ری فوکس ہے اس کا ری فوکس والوں گا تو اس میں بھی سیم پرسیس ہے یہاں پہ بیٹمیپ وغیرہ آجاتا ہے اس کے بھی فری میں بھی آپ کو تھوڑے سے موڈل مل جاتے لیکن آپ اس کو بائے کریں گے اس میں بھی پورا بیٹمیپ سکیمیٹک جتنا بھی ہے اس میں اور ریپیرنگ کیس کے حوالے سے پورے اس میں بھی گائر لائن دیتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ تو اور کیا ہوگیا آپ کا اس میں آپ پرچیس کر سکتے ہیں مختلف کیا کہتے ہیں منتلی یئرلی اور ڈیوائس کے حساب سے ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ پرچیس کر سکتے ہیں میرا ابھی ایک سپائر ہو گیا تو مجھے بھی ضرورت نہیں پڑھ رہی جب پڑھے گی تو لے لیں گے تو اس میں بھی مختلف موڈلز آپ کے آ جاتے ہیں ٹھیک ہو گیا اس کے علاوہ آپ کے پاس یہ بھرہ گرام محفک جو ہے نا یہ آپ کا ہے ٹھیک ہے یہ والا بھی ہے اس میں بھی بہت سارے جو پرانے موڈل چھوٹے موڈل ہوتے نا کی پیڈ والے اس میں کافی سارے لیپ ٹاپ وغیرہ گئے اور بہت سارے موڈلز اس میں جو لوکل استعمال ہو رہے ہوتے ہیں وہ آ جاتے ہیں اس میں لیٹس بھی اس میں ڈال رہے ہوتے ہیں اس کا یہ فنکشن ہے ٹھیک ہے تو یہ چھے جو ہے میں نے آپ لوگ کو بتائی ہیں تو اس میں سے جو زیادہ مجھے اچھا لگتا ہے جیسی ڈرائنگ ہے آئی فون کے لیے آپ زی ایکس ڈیو نہیں بھی لیتے تو آپ کا جیسی ڈرائنگ میں بھی چل جاتا اس میں بھی آ رہا ہے اس میں بھی آتا ہے اس میں آپ بلیک فیش کرتے ہیں وہ اس میں بتا رہا ہوتا ہے وہ بھی اس سسٹم سارا ہو کے بور نیو میں آپ کے سامسنگ کے لیے زیادہ اچھ ہے اور سارے ہی گوڑ ہیں ہر کسی کا اپنا اپنا فنکشن ہے تو اتنا سا یہ ویڈیو تھی باقی انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں میں اس کو تھوڑا آپ لوگوں کو بتاؤں گا انشاءاللہ آپ لوگوں کو فائدہ ہوگا بہت شکریہ نیکس ویڈیو میں ملیں گے اپنا خیال رکھیں اگر آپ نئے آئے تو میری پلی لسٹ دیکھیں آپ کو بہت فائدہ ہوگا آپ بچہ کام کریں گے اچھا سیکھ سکیں گے میرے لئے بس دعا کر دیا کریں اپنا خیال لکھیں اللہ حافظ